ہلو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بریٹ پکوڑا کی ریسپی چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے جٹ پٹ اور آسان طریقے سے کیسے بنائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے 2 ٹیبل سپون آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ تو میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اکھا دھنیا کرش کیا ہوا میں نے ہلکا دھنیا کو کرش کر لیا ہے اور ایک سے دو منٹ ہم اسے کریکل ہونے دیں گے پھر ہم باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں جنجر گارلک اور ہری مرچی کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی دردرہ پیسا ہوا ہے پانی دل کے ہم اسے پتلا نہیں کرنا ہے تو میرچا آپ ہری مرچا اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر لینا جس طرح سے آپ کو تیکہ پسند ہے اس حساب سے تو دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو پھر ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے میں نے آپے آدھا کلو آلو لیے ہیں اسے اچھے سے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اب ہم اسے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو سارے مسالوں کے ساتھ ہمیں آلو کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ اس میں لگ جائیں گے تو ایک سے دو منٹ کے بعد جب آلو اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں گے پھر ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے میں نے اس اسٹیج پہ اس میں نمک ایڈ نہیں کیا ہے تو جب پوری طرح سے وہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تو اب ہم اسے ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے یہاں پہ آلو جو ہے پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے جو ہے ایک الگ برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے تو میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک مٹی بھر کر ہرا دھنیا تو یہاں پر جو ہے میں نے یہ کیا ہے بیسن لیا ہوا ہے تو میں نے ایک کب بیسن لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک دالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں بیکنگ سوڑا ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس میں پانی دال کے تھوڑا تھوڑا پانی دال کے ہم اس کا ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے اس کا گھول ریڈی کر لیں گے ہمیں نہ ہی زیادہ پتلا گھول بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ تھک بنانا ہے ایک دم میڈیم بنانا ہے ہمیں تو میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں کہ ہمیں کس طریقے کا بیٹر چاہیے تو اب ہم اسے لنپس فری ایک بیٹر بنا کر ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل بھی لنپس فری بیٹر ریڈی ہو چکا ہمیں اس کنسسٹنسی کا چاہیے تو یہاں پر میں نے ایک مٹی دھنیا اس میں ایٹ کر دیا تھا تو اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سب کچھ ایک ساتھ مکس کر لیا ہے اس اسٹیج پر نمک چیک کر لینا تو یہاں پر میں نے ایک بریٹ کی سلائسز لی ہے اور پھر ہم اس پر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آلو کی سٹافنگ بنا کر ریڈی کر لیے ہے وہ اور اسے اچھے سے چاروں طرف پھیلا دیں گے تاکہ ایکوالی ساری طرف جو ہمارا آلو کا بیٹر ہے وہ اچھے سے لگ جائے پھیل جائے تو میں اسی طریقے سے پوری بریٹ پہ آلو کے بیٹر کو اچھے سے پھیلا دوں گی اور جب اچھے سے آلو کا بیٹر پورے بریٹ پہ لگ جائے گا پھر ہم اس پر دوسری اور ایک بریٹ رکھ دیں گے اور اسے اچھے سے دبا کر پریس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے دوسری سلائنس رکھ دی ہے اور اچھے سے اوپر سے ہم پریس کر لیں گے اور پھر چھوری کی مدد سے ہم اس کے دو پیسز کر لیں گے بیچ میں سے کٹ کر کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میں بیچ میں سے کٹ کر کے اس کے دو پیسز کر رہے ہوں ٹرینگل شیپ میں تو اب ہمیں اسی طریقے کے سارے بریٹ پکوڑے بنا کر ریڈی کر لینے ہیں تو ایک دم پرفیکٹ سائز کے پرفیکٹ مکسچر کے ساتھ بن چکے ہیں تو یہاں پر میں نے دس پندرہ سے سولہ بریٹ سلائسز کے پکوڑے بنا لیے ساتھی میں نے یہ میری بریٹ پکوڑا بھی بنایا تھا ایک طرف میں نے یہاں پر آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اب ہم اس طریقے سے بیٹر میں اس کو ڈپ کریں گے اور اس طریقے سے اُلٹا پکڑ کے ہم اسے آئل کے اندر چھوڑ دیں گے اور گینس کی فلیم کو میڈیم رکھنا اور زیادہ ہائے پہ مت اسے فرائی کرنا ورنہ بیسن جو ہے وہ اندر سے پورا کچھا رہ جائے گا تو ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے فرائی کر لیں گے تو ایٹی ٹائم آپ جتنا ہینڈل کر سکتے ہو اتنے ہی دالنا زیادہ اوہرکراؤڈ مت کرو تو یہاں پہ ایک طرف سے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں بریٹ پکوڑا کو فرائی کرتے ہوئے اب ہم اسے کر دیں گے فلیپ تو ہلکے آتوں سے ہم اسے فلیپ کر دیں گے ایک طرف سے بہت ہی اچھے سے ماشاءاللہ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم دوسری طرف سے بھی اسی طرف گولڈن براؤن کلر کا فرائی کر لیں گے اسے تو ایک سے دو بار الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے بریٹ کے پکوڑے کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے بریٹ پکوڑے اور بارش کے موسم میں اگر شام کے وقت بریٹ پکوڑا اور چائے مل جائے تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے بریٹ پکوڑا مینی بریٹ پکوڑا بھی رکھا ہوا اور جو بڑے ہم نے بنایا تھے وہ بھی رکھا ہوا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسی پی پسند آئے گی اور اگر پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ